اسلامباد ہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف کی حفاظتی زمانت کے لیے دائر درخواست پر سماعت کچھ دیر میں شروع ہوگی چیف جسٹر سامر فاروق اور جسٹرس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینٹ سماعت کرے گا پروسیکیوٹر رافے مقصود نیپ کی نمائندگی کریں گے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد سماعت کب تک شروع ہوگی اور مزید کیا دیٹیلز ہیں جی مہت بالکل اسلامباد ہائی کورٹ میں سالک وزیر ایز اعظم نواز شریف کی علیدیزی اور ایوان فیلڈ ریفرنسز میں حفاظتی زمانت سے متعلق کی اس کی سماعت ساڑھی جارہ بجے بتائی جا رہی ہے اس سماعت میں چیف جسٹر سامر فاروق اور جسٹرس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل اسلامباد ہائی کورٹ کا دو اپنی بینٹ سامر معاملے کی سماعت کرے گا جبکہ نیپ پروسیکیوٹر رافے مقصود اس کیس میں نیپ کی طرف سے جو ہے وہ نمائندگی بھی کریں گے نیپ راوپنڈی نے رافے مقصود کو آج کیس میں نمزد کر دیا گیا ہے نیپ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں بینٹ کے سامنے نیپ کا جو موقع پر رکھیں گی پزشتہ روز کی سماعت میں اسلامباد ہائی کورٹ نے اس اہم معاملے پر نیپ کا موقع جاننے کے لیے جو ہے وہ ہدایہ چاری کی تھی اور کہا تھا کہ نیپ کل آ کر اپنا موقع جو ہے کہ نیپ کا کیا موقع ہے اس حفظ زمانت کے حوالے سے تو آج دن ساڑھے یارم بجے اس اہم معاملے کو سواد کے لیے مقرر کیا گیا ہے رسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکھنی پینچ سابق وجریانت کی جو پاسی زمانت ٹھیک ہے شہزاد آپ کا بہت شکریت افصالات کے لیے